آج کل شادیوں میں ٹیبل کرسیوں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے اور سنت اس کی کیا حیثیت ہے دیکھیں ٹیبل اور کرسیوں پر کھانے یہ شریعتاً حرام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت ہے بلکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن شریعت میں حرام بھی نہیں ہے صحابہ کو دیکھا گیا کہ یہ ایک صحابی کو جب خسرو کے پاس بھیجا گیا اور ان کو کھانے کے لئے بٹھائے گیا تو خسرو ٹیبل کرسی پر کھاتا تھا تو اس صحابی کو بٹھا دیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے سنت کا احتمام کیا کہ اوپر چڑھ کے ویسا بیٹھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے تھے مطلب پیروں کو موڑ کر اوپر کرسی بیٹھے ویسا ہوں سمجھ رہا تو انہوں نے اختیار کیا اس چیز کو اور اس کرسی پر پیر موڑ کر بیٹھے اوپر تو بہرحال اس میں کوئی حج نہیں ہے ٹیبل اور کرسی سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں جو حرام ہے اس لیے کہ اصول یاد رکھئے عبادتوں میں وہ چیز کرنا ہے جو صرف ہم کو بتایا گیا باقیہ درست نہیں ہے حرام ہے اور دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچنا جو حرام بتا گیا باقیہ تمام چیزیں حلال ہیں کھانوں میں چار قسم کے کھانے حرام باقی سب حلال ہیں ہے نا تو اسی طرح ہی دنیا کا معاملہ ہے لہٰذا آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو آپ جو ہے ٹیبل کرسی پر کھا سکتے ہیں لیکن اس کو ایک طریقہ اس کو ایک شان اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ آجیزی کے خلاف اسلام کی صادی کے خلاف ہوا یاد رکھی اب درست نہیں ہوں گا جیسے کہ اگر کوئی نیچے کھار رب لے رکھا آخر لوگ ہم اوپر کھاتے ہیں تو پھر غلط ہوا لیکن اگر سب ٹیبل پر کھا رہے آپ بھی کھا رہے تو کوئی ارجی حرام نہیں ہے لیکن اگر یہ تکبر کی علامت ہیں تو پھر اتیاد کیجئے نیچے کھلا یہ لوگ لیکن اگر کوئی اوپر ہی سسٹم ہے تو کھانے میں شریعتاً کوئی حرام نہیں ہے تو لہٰذا کرنے میں کوئی حج نہیں کسی نے ایک سوال کیا